آپ کا اور بتا دو اعزان میں کیا بولا جاتا ہے اعزان چونکہ آپ لوگ کے الہندی آتی اور اردو نہیں آتی تو آپ لوگ ان کو بھی کوسس نہیں کیا ہوگا لیکن اگر کوسس کرو کہ اعزان میں بولا کہہ جاتا ہے اعزان میں یہ کہا جاتا ہے دن میں پانچ بار یا دو بار جب بھی اعزان ہوتی ہے اللہ کے علامہ دوسرا اور کوئی بھی عبادت کے لائک نہیں ہے یہ بولا جاتا ہے اسلام میں اللہ کے علامہ خدا کے علامہ اور کسی کی بھی عبادت کرنا حرام ہے بولا جاتا ہے مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے قرآن میں لکھا ہے حدیثوں میں لکھا ہوا ہے اعزان میں لاؤڈ سپیکر سے بولا جاتا ہے گوگل ٹرانسلیٹ کر کے دیکھ لینا اعزان کا مطلب سرچ کرنا آپ کو پتا چل جائے کیا مطلب اس میں بولا جاتا ہے اگر اللہ کے علامہ کسی اور کی عبادت کرنا حرام ہے تو پھر مزاریں کیوں بن رہی ہیں پھر درگاہیں کیوں بن نہیں ہیں اترہ کھن میں دیکھتے دیکھتے پورے زنگل کے جنگل مزار درگاہیں کہاں سے بن گئی اور آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں عرب میں ایک بھی مزار نہیں ہے عرب میں ایک بھی درگاہ نہیں ہے اور عرب میں ایک بھی پکا قبرستان نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کیونکہ بودھ پرستی کسی بھی اور کے سامنے سزدہ کرنا کسی بھی اور کے سامنے سر جھکانا یہ حرام ہے اب مزار میں لوگ سر جھکاتے ہیں کی نہیں درگاہ میں جھکاتے ہیں کی نہیں تو سوال یہ بنتا ہے جو قرآن عرب میں ہے وہی قرآن اترہ کھن میں ہے وہی قرآن ہمچل میں ہے تو وہاں اگر مزار حرام ہے تو بھارت میں حلال کیسے ہو گئی اگر عرب میں درگاہ بنانا حرام ہے عرب میں ایک بھی درگاہ نہیں ہے تو بھارت میں اتنی درگاہیں کیسے بن گئی اور کیوں بن رہی ہے اگر عرب میں ایک بھی پککا قبرستان نہیں ہے یہ بھی آپ کو جانکاری کے لئے بتا رہا ہوں بڑے بڑے سیک جن کے گھر میں سونے کی پلیٹ ہوتی ہے سونے کا چمچ ہوتا ہے عرب پتی خرب پتی ہیں ان کی بھی قبر پکی نہیں ہوتی کیونکہ پککا قبرستان بھی حرام ہے اب سوال یہ بنتا ہے قرآن وہی حدیث وہی اگر عرب میں پککا قبرستان حرام ہے تو بھارت میں اجائج کیسے ہو گئے ایسی کیا منصہ ہے کس منصہ کے ساتھ بھارت میں جگہ جگہ پککے قبرستان بن رہے ہیں کس منصہ کے ساتھ بھارت میں جگہ جگہ مزارے بنتی جا رہی ہیں درگاہیں بنتی جا رہی ہیں اور درباہ کی وص یہ صبح سے شام تک ٹی بی پہ فتوہ دینے والے گیان دینے والے جو کہتے ہیں فلا حرام ہے فلا حرام ہے ہولی پہ رنگ کھیلنا حرام ہے دیوالی پہ پٹکا چلانا حرام ہے ہولی پہ گلے ملنا حرام ہے ہولی کی بدھائی دینا حرام ہے دیوالی کی بدھائی دینا حرام ہے نئے ورس کی بدھائی دینا حرام ہے نوراترے میں مندر میں جانا حرام ہے سب حرام ہے وہ لوگ کبھی یہ کہتے ہیں کہ مزار حرام ہے درگاہ حرام ہے پکا قبرستان سنا آپ نے کبھی سنا اس کا مطلب قسطو گاہ بڑھ ہے اس کا مطلب قسطو گاہ بڑھ ہے یہ ہوگی اگر آپ ہماری بات سے سہمت ہیں تو اس ویڈیو کو کم سکم دس لوگوں کو ضرور فاروڈ کریے گا اور اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پرس کر لیجئے جس سے جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کو تلنگ سوچنا مل جائے اس ویڈیو کو اپنے اپنے سانسد ویدھائی کو ٹیک کر کے ٹویٹ کریے اس ویڈیو کو اس لنک کو اپنے فیس بوک پر بڑھ لیے اور اس لنک کو کم سکم اپنے واتس اپ پر شیئر کر کے اور اسے ریکویسٹ کریے اس کو سن لے کیولا آپ فارورڈ کر دیں گے تو لوگ وہ بھی فارورڈ کر دیں گے ایسا بھی ہوتا واتس اپ پر جو کہ دنیا بھر کی چیزیں آتی رہتی ہیں لوگ سمجھ میں نہیں آئے گا اس کو بہت سننا اس کو ضروری ہے آپ کو لگتا اس ویڈیو کو سمجھنا ضروری ہے تو جس کو بھی آپ یہ لنک فارورڈ کریے گا ان سے یہ بھی کہیے گا کہ پلیز اس ویڈیو کو آپ سن لیجئے دھنیوان